اسلام علیکم جی عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدیر کہتے ہیں دوستو ہم موجود ہیں جی میاں چنوگولہ منڈی اور آج آپ دوستوں کے ساتھ میاں چنوگولہ منڈی سے تمام اجناس کی قیمتیں شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ہم سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ دیگئے بیل آئیکن کو لازمی پیس کرنے تاکہ ذرا سمطلق تمام پر معلومات مل سکے دوستو آج سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو منڈیوں کے اندر اس وقت مکعی اور جو کپاس ہے اس کا سیزن چرہ اس کے ساتھ ساتھ تل تلی آ رہی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ دہان بھی شروع ہونے والا ہے تو اگر سب سے پہلے آج ہم جی کپاس سے شروع کرتے ہیں جی کپاس کی جو قیمت ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے ریٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہزار پانچ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار دو سو تین سو چار سو روپے تک بھی اس کے جو ہے وہ اچھے یعنی کہ سافت کے اگر کپاس آپ کے پاس ہے تو اس کے ریٹس چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوسروں بات کرتے ہیں جی مکعی مکعی ہمیشہ سے جو ہے یہ مویسٹر ٹائپ یعنی کہ جتنی خوش کو اتنا اچھا ریٹ لگتا ہے ویسے جو موسم چل رہا ہے گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم کے اندر جو ریٹ اس کی جو مویسٹر ہیں وہ بھی کافی زیادہ کام ہیں تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ دو سو تقریباً دو ہزار روپے سے میاں چنو گولامنڈی کے اندر شروع ہو کر یہ دو ہزار دو سو تقریباً یعنی کہ بائی سو تیس چالیس روپے پچاس روپے تک اس کے جو ریٹس ہیں وہ آج یہ گیارہ سے بارہ تک کا اگر آپ کے پاس مکعی کا موسم ہے تو بائی سو تیس چالیس روپے تک اس کے ریٹس سلے جاتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں جی سرسوں کی سرسوں کی جو قیمت ہے وہ چھے ہزار پانچ سو روپے سے لے کر سات ہزار سات ہزار پانچ سو روپے تک جو ہے وہ چالیس کلو ایک مند سرسوں فروکت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں جی باجرہ کی باجرہ جو ہے وہ بھی اچھے ریٹس کے اندر فروکت ہو رہا ہے تین ہزار سے تین ہزار تین سو چار سو روپے تک اگر آپ کے پاس دوستو تل اور تلی پڑھی ہوئی ہے تل اور تلی کے اس وقت بہت اچھے ریٹس ہیں یہ تقریباً چودہ ہزار روپے سے شروع ہو کر اٹھارہ ہزار روپے تک جو ہے وہ اس کے چالیس کلو ایک من کے ریٹس چلے جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو گندم کی بات کر لیتے ہیں جی گندم بہت اچھے ریٹس کے اندر فروکت ہو رہی ہے ریٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں چار ہزار چار سو سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے تک چالیس کلو ایک من فروکت ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس دوستو اگر لال مرچ پڑھی ہوئی ہے ریٹس چلی تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ چودہ ہزار ساڑھے چودہ ہزار روپے تک اس کے چالیس کلو ایک من کے ریٹس ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں جی اگر آپ کے پاس گوڑ شکر پڑھی ہوئی ہے چھہزار سے چھہزار دو سو تین سو روپے تک اس کے جو ریٹس ہیں وہ جا رہے ہیں یہ جو تمام طرح آپ کو ریٹس بتائے گئے ہیں یہ چالیس کلو ایک من کے بتائے گئے ہیں اور میاں چنو شہر سے آپ کو بتائے گئے ہیں باقی آپ کے علاقے کے اندر جناس کی کیا قیمتیں ہیں ہم ایک منٹس میں ضرور تائیے گا اپنا کیا رکھیے گا اللہ آپ